شوروہ عبداللہ ابن عباد محفظ صرف قرآن مولا علی کے شاگردہ ہے میں کون جیا میں کون جیا انہوں نے کہا کون میں نے کہا میسم آو آو بڑی تعریفیں کرتے تھے میرے استاد علی میرے چچزاد بھائی میسم کہنے لگے رشتہ داریاں ناجت آئیے وقت کم ہے وقت کم ہے اگر تفصیل لکھوانی ہے میں بھولتا ہوں ہاتھ لیتی ہے وقت کم ہے میرے پاس عبداللہ ابن عباس نے قلم اٹھایا کہ میسم کہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں نے علی سے پڑھا ہے اس کے رموز اس کے راز میں نے علی صاحب کے جلدی لکھئے میں بھولتا ہوں گیا عبداللہ ابنے باس لکھتے گئے جناسہ وہ دیر لگاتے کنم رکھتا تو میں ادھر ادھر دیکھ کے کچھ جملہ کہتا وہ چوبتے لیکن وہ لکھنے میں منہمک تھے ایک بار مجھے پسینہ جو آیا میں نے اپنا امامہ اٹھارا اور میں نے کہا آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ یہ سنیں گے کہ میر سم کو خجور کے درد پہ سوری پہ لٹایا گیا تو ایک بار قلم رکھ کے کہنے لگے تم تو کاہینوں کی جیسی باتیں کرتے ہو کا ایک بات سن کے آپ نے مجھے کاہین کہہ دیا ایامت تک میں جتنی بلائیں اور مصیبتیں اس دنیا پہ آئیں گی کہیو تو سناؤں سب بولانے بات کہنے تو سنو ان لینے کے لیے زرف کا بشی ہونا ضروری ہے اگر کسی کے پاس زرف نہیں تو چاہے جتنا پڑھ لے لکھ لے سیکھ لے شاری کرے کتابات کرے اگر زرف نہیں تو سب دیکھا تو ایسے کم زرف آگا تمہیں ملے تو ان کے سامنے کچھ نہ بتانا انہیں کچھ نہ شکھانا پہلے ان کا زرف آزماؤ کہ عشن علی ان کے زرف میں سماتا ہے یا نہیں اور زرف بڑا اس کے پاس ہوگا جو سخی ہوگا کنجوسوں کے پاس زرف نہیں ہوتا یہ کہا مجھ سے میسم میں دیا تو میں نے میسم سے کہا آپ کو کتنے علوم علی نے دیئے کہا میں علم آموباد دیا یعنی ہم چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیں یہ کم مرے گا کیسے مرے گا اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا یہ علم علی نے ہمیں دے دیا کوئی بلہ پہلے سے آنے والی ہمیں پہلے سے معلوم کہ یہ بلہ آنے والی آگے کیا گزرے گا ہمیں معلوم یہ علم مولا نے ہمیں دیا اور کیا بتایا آپ تو کب ہے ہم تمہیں کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا بتایا یہ سمجھ لو کہ ایک دن حبیب ہمیں مل گئے تھے بازار میں تو وہ ذرا گورے رنگ کے تھے حبیب اور بال ان کے ذرا بھورے بھورے تھے تو وہ خضاب لگاتے تھے وہ خضاب خرید رہے تھے میں نے کہا ہری حبیب کیا دن ہوگا وہ جب تمہاری ڈاڑھی اور سر کے بال تمہارے خون سے سجاب ہو جائیں گے تو ہبیب پلٹے اور کہنے لے کہ اچھا واقع کربلا تمہیں بھی معلوم ہے ملسم نے کہا تم معلوم نہیں ہے میرے مولا نے پورا واقعہ سنایا ہے کہ اچھا سچ کہا تم نے لیکن مجھے بھی تو مولا نے کچھ بتایا ہے اور تمہارا اُس دن کیا حال ہوگا جب وہ ریس کے گھر کے سامنے تمہیں درختے خجور پر فاسی دی جائے گی تو پھر میں نے پلٹ کے کہا کہ بھئی تمہارا سر تو نیزے پر رکھا جائے گا اور کوکے کے بازار میں تماشا بنا کے پھر آیا جائے گا تو حبیب مجھے دیکھنے لگے اور پھر حبیب سمجھ گئے کہ کتنا علم میں نے مولا سے لیا ہے حبیب اپنی راہ چلے گئے میں اپنی راہ چلا گیا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا معلوم تو سب ہے تو میں نے ایک دن کہا کہ محبت میں آپ بڑھتے چلے گئے اور مصیبتوں کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا تو کیا اپنے بارے میں بھی آپ کو کچھ معلوم ہو کہاں وہ تو ہر وقت جب کوئی اچھا کام میں کرتا تو مولا یہی کہتے ہیں کیا حال ہوگا تیرا میسم جب تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا سنتے 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 میں آدھی ہو گئے اور مولا ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تیرا میسم جب سولی پہ تجھے لٹکایا جائے گا تو ہر بار کوئی نیا جملہ کہتے ہیں تو پھر میں رک جاتا اس لئے کہ یہ جملہ تمہیں سن چکا تھا کہ میں رک جاتا ایک دن کہنے لے کہ دیکھو وہ حاکم تمہیں بلائے گا اور تم سے کہے گا کہ علی سے بیزاری کرو علی پہ تبازہ کرو تو میسم ایسا کرنا نا مجھے گالی دے لے نا مجھے تبرہ نہیں کرنا اس لئے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں اگر گالی دینے سے تمہاری جان بچ جائے تو گالی دے لینا کہ نہیں جان نہیں بچانی اب بتائیے کہ تو پاسی چلو گے کہ یہ میرے لئے کچھ نہیں ہے ارے کہاں سمجھ میں بات آئی ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں جبا کر رہا ہوں کہاں میں سطبل کروں گا میسم نے یہ نہیں کہا میرے لئے یہ بہت کم ہے اللہ کیا محمد فلکتر سلاما اللہ کیا محمد فلکتر سلاما ناری مولا کہتے ہی رہتے میں سنتا رہتا تمہیں کہتا میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا میں نہ برا کہوں گا اگر میں کہا ہی دوں گا آپ کو میں نے تو عشق کیا ہے مولا نے کہا کناسہ میں میدان میں کھجور کا درد تھے وہ کٹا جائے گا اس کے ایک ٹکڑ پہ تمہیں سولی پہ چھڑھائے جائے گا میں نے پوچھا ایک دن کون کرے گا یہ تو مولا نے کہا کمینہ بگ بگ وزکار عورت کا بیٹا سنے زانیہ زانیہ کا بیٹا ابن زیاد آج مجھے مولا نے میرے قاتل کا نام بھی بتا دیا اور جگہ بھی بتا دی میں نے جگہ کی رکھوالی شروع کر دی اور میں سرد کوپا پہ قاتل کا انتدار کرنے لگا کب آئے گا انہیں گا آج لوگ قاتل سے دور بھاگتے ہیں علی والے قاتل کا انتدار کرتے ہیں یہ ہے اس نے علی میں نے کہا میسم یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ تو ہمیں خواب دلا رہے ہیں کہنے لگے میسم اگر ہم احسن نہ کرتے ہیں تو آج تمہارے دل مضبوط نہ ہوتے ہیں اگر ہم نے جان نہ دی ہوتی تو آج تم عشق علی پر زمینہ بیٹھے ہوتے روز بھاگرائے ہوتے میں نے کہا میسم سے میں نے کہا میرے مولا کے عقیدے میں تقیہ بھی تو ہے آپ نے تقیہ سن نہیں کر لیا میسم کہنے لگے سنو ہم تمہارے کسی بات پر غصہ گرمی نہیں کریں گے ہم جھنگلاتے نہیں ہیں جاہل بار بار پوچھیں ہم بتائیں گے پوچھو میں نے کہا بس یہ بتا دیجئے میسم کہ آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا کہا بھی تو تم نے پوچھا میں نے کہا ایک بار اور بتا دیجئے کچھ اور شرح کر دیجئے میسم کہہ لے کے سنو تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ جان بچ جائے گی جب موت سامنے آ جائے تو تقیہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تقیہ نہیں اب تو جان جائے میں نے کہا کوئی مثال کہ کربلا حسین کا معلوم تھا کہ قریب ہی جائیں بانیوں میں یا کورے گے نہیں تو حسین کا معلوم تھا نہ ہی کیا